مولایا صلی وسلم دائیماً آباداً علی حبیبکا خیر الخلق کلی ہیمی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والسلام والا خاتم الانبیاء والمرسلین فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علی ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یهزنون ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ اللہم صلی علی محمد وعالی وبرکتہ صلی علی السلام علیکم یا سید یا رسول اللہ وعلالکا وصحابکا یا حبیب اللہ السلام علیکم یا نور اللہ وعلالکا وصحابکا یا محبوب اللہ الحمدللہ سمع الحمدللہ اللہ نے اپنے فضل کرم رحمت برکت سے ہم سب کو اپنے محبوب کمتی بنایا یہ ہمارا کمال نہیں ہمارے مالک کا حسان ہے کہ اس نے پیدا کرنے والے خالق نے ہمیں تمام مخلوقات میں سے اشرف مخلوق انسان بنایا اللہ کا حسان کرم کی پھر اشرف مخلوق کو اللہ نے ہدایت کے لئے اپنی بلائی کے لئے اس کی بلائی کے لئے اللہ نے اپنے محبوب افضل الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں پیدا فرمایا آج اللہ کے پاک گھر میں ہم اللہ کے ذکر اللہ کے محبوب کے ذکر اور اللہ کے بندوں کے ذکر سے جو اللہ کے پیارے بندے ہیں آج اس کے گھر میں اس کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کے لئے بیٹھیں یہ جمعہ کا دن یہ عمی عید یہ اللہ کے ہاں جب زہر کی نماز جو تھی تو جمعہ اللہ نے کیوں نافذ کیا تھا اس لئے نافذ کیا تھا کہ یہ جمعہ اس کا محبوب پڑھائے گا اور یہ سنام کے فقہ کا یہ مسئلہ ہے جو حاکم وقت ہے وہی جمعہ پڑھائے یہ اس کے لئے آیا ہے یا جس کو مقرر کر دیا جائے وہ جمعہ پڑھائے اس لئے اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں اس اللہ کے حکم کو پھیلانے کے لئے وہ جب تشریف فرما تھے تو یہ حکم ان کے لئے تھا تاکہ آگے پیچھے جو ہر نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں پہنچ سکتے تھے اس نماز میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب صحبت میں بیٹھے یہاں مقصود صحبت تھا یعنی اللہ کی عبادت ہوئی رہی تھی نماز اور ہوئی رہی تھی تو جمعہ کا مقصود یہ تھا کہ نماز وہاں آکر پڑے جائے اس صحبت مبارکہ سے کماحق ہو فائدہ اٹھا لیا جائے اللہ اکبر اس لئے اللہ کا ذکر اللہ کے نبیوں کا ذکر یہ عبادت ہے اور اللہ کے پیارے بندوں کا ذکر جو ہے یہ گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے اللہ اپنے ان بندوں کو جو دوست ہیں اس کے آج میں نے آیت کریمہ میں ان دوستوں کی صفت کا جو اللہ نے بیان کے وہ ذکر کیا ہے ہم سب جو ہیں ایک اعتبار سے شکر الحمدللہ کے ایمان والے ہیں تو اللہ کے ایک اعتبار سے ہم عمومی دوست ہیں عمومی ولایت ہماری ہے کیونکہ ہم اللہ کے دوست ہیں اس کے محبوب کے ماننے والے ہیں اندہ کے دشمن نہیں ہیں اس لئے ہر مومن جو ہے ایمان والا جو ہے وہ کافر کے مقابلے میں اللہ کا دوست اب جتنا اللہ کو ماننے کے بعد اللہ کی مانتا ہے وہ اللہ کا اور زیادہ دوست ہوتا ہے اس لئے اللہ نے جب بھی ماننے کی بات کی ساتھ ہی امان نتاک اللہ کا کہ میرا تقوی اختیار کرو میرے عوامر اور نواحی پہ عمل کرو میری بھی مانو مجھے مانو ایمان ہو گیا اور میری مانو یہ تقوی ہو گیا اللہ اور جو متقی ہے اس کے لئے تو پھر آمد الناس اس مومنوں سے بڑھ کر وہ اللہ کے قربت والا اللہ کے سامنے عزت والا اللہ کا پیارہ بندہ جو بنتا ہے وہی بنتا ہے درجہ میں بلند سے بلند ہوتا جاتا ہے جو اللہ کی اخلاص کے ساتھ مانتا ہے اور جتنا زیادہ مانتا ہے جتنا تقوی اور تحارت میں ہوتا ہے اتنا ہی اللہ کے ہاں عزت پاتا ہے تو یہ ماہ مبارک جو ہے اللہ کے ایسے پیارے بندے کے مہینہ ہے جس نے اللہ کی ماننے کے لئے نہ صرف خود ماننے پہ آئے بلکہ وہی بات ان کی وجہ سے اللہ کی مخلوق بھی جو ہے وہ بھی اللہ کی ماننے والی بنتی گئی اس لئے علماء کو اولیاء کو اللہ نے نبیوں کا وارث بنائے نبی کسی لئے آتے تھے اللہ کی احکامات سنانے کے لئے ان کی تشریح سنانے کے لئے اپنی باتیں جو اللہ کسی قریب لے جانے کے لئے تھیں احکامات سنانے کے لئے وہ سنانے کے لئے اس کو اللہ نے یہاں تک ہی بات نوبت میں نہیں آتی تھی بلکہ ان کو مائل کر دیتے تھے پاک کر دیتے تھے پاک ذات کے احکامات کے اوپر عمل کرنے کے تو جو وارث ہوں گے انبیاء کے ان کے اندر بھی یہی ملکہ ہونا چاہیے کہ وہ نہ صرف اللہ کی حکمات انہیں سنا دیں ان کی تشریح انہیں سنا دیں اس علم و حکمت کی باتیں ان تک پہنچا دیں بلکہ ان کے من کے اندیرے دور کر کے ان کو پاک کر کے اللہ کے پاک حکموں کے ساتھ دلوں کی پاکیزگی کی وجہ سے ان کو ساتھ ملا کے رکھتے ہیں بسے ان دیکھیں نہ نماز پڑھنا یہ اللہ کا حکم اب بندے کو علم ہے پڑھنا چاہیے قرآن کا حکم فرض ہے حکمت بھی اس کی بتا دی جائے اس کے ساتھ کتنی ہے کہ جو مرضی ادا کے سامنے کھڑا ہو کے اسے مانگے یہ اللہ اس کے اوپر قرض ہے یہ ادا ہو گیا اللہ اس پر راضی ہوتا ہے یہ اللہ کی نرازگی سے بچنے یہ ساری علم و حکمت ہے اس کے باوجود اس کا دل نہیں کر رہا پڑھنے کو تو جس کی صوبت ملنے سے نسبت ملنے سے اس کا دل نماز پڑھنے کو کرنا شروع کر دے تو وہ وہی کام ہوا جو رسول اللہ صلی اللہ سلم کے صوبت میں آنے سے ان کو مل جایا کرتا ہے ایک حدیث شریف سناتا ہوں نبی پا صلی اللہ سلم کے پاس ایک بندہ آیا کہتا یا رسول اللہ میں ایمان لانا چاہتا ہوں آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا چاہتا ہوں وہاں سے میں اللہ پہ ایمان لانا چاہتا ہوں آپ کو اللہ کا رسول دل و جان سے تسلیم کرنا چاہتا ہوں اللہ تا کہ میں اسی طرح بن جاؤں جیسے یہ جنہوں نے کے ہاتھ میں ہاتھ دیا یہ بن گئے کیونکہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا تھا وہ اپنی مرضی والے کام چھوڑ کر اللہ کی مرضی والے کام کرنا شروع کر دیتا تھا اپنی مرضی کے ان کے کام کیا تھے اپنی ماں کو انعلام کر دیتے گھر میں پیدا ہوئی بیٹی کے گلے گونڈ دیتے تھے اس طرح ان کے اندر جانوروں کی طرح کی سارے کردار تھے لیکن جو ایمان لیا رسول اللہ صلی اللہ کے پاس وہ ماں کا رشتہ بھی ان کے دلوں میں پیوست ہو گیا اس کے قدم چمنا شروع ہو گیا باپ کا رشتہ بھی ان کے دلوں میں اچھا ہو گیا اس کی زیارت ان کے لئے اس طرح ہونا شروع ہوئی جیسے قابط اللہ کے دروازے کی زیارت کرتے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ نے سارے احکامات سنائے تھے ان کے لئے بیٹی جو ہے وہ حیاء اور ایمان کا ایک ذریعہ بن گئی غیرت ان کے لئے بن گئی اس طرح چیزیں بنتی گئیں ایک دوسرے کی ذات اپنی ذات کی طرح محسوس ہونا شروع ہوئی وہ ایک دوسرے کی ذات عبرو کے لئے جوٹ سے دور ہو گئے اخ کمات خدا پر عمل پیرا ہو گئے نماز ان کے ساتھ بن گئی تک ہر اللہ کا حکم ماننے والے اللہ کے در سے ان کو یہ محسوس ہوائی گیا کہ رب کے سامنے ہیں جب اللہ کے سامنے سمی اور بصیر رب کا ان کو ادراک ہو گیا تو کنہ ان سے دور ہو گئے اس طرح شراب کا حکم آیا ہے تو بیٹھے شراب پی رہے تھے صاحبی بچے نے بتایا کہ اللہ کے رسول نے فرما یہ نجس ہے دل کوئی نجس محسوس ہوئی تو انہیں پھینک دی یہ سارے کے سارے انہیں دیکھے لوگوں کے اندر اثرات اور ان کے چہرے دیکھے سنت کے مطابق بن گئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطباہ کے اندر میں کیونکہ اللہ نے فرمایا تھا جو اس کی اطباہ میں مجھے پیارہ لگتے چیت بھی سنت کے مطابق ہو گئی سارے اخلاق بھی سمر گئے ان کے نبی بحث خلق عظیم والی ہستی کے ساتھ ملتے ملتے ان کے اندر بھی ساری تبدیلی آگئی وہ آیا کہتا میں نے بھی امان اللہ نہیں یا رسول اللہ لیکن اللہ کی احکامات جو ہیں وہ کوئی ایسی چیز مجھ سے اگر نہ ہوئی تو پھر تو میرے بڑا مشکل ہو جائے گا مجھ سے ایک کام بڑا مشکل لگتا ہے مجھے یہ نہیں ہونا کوئی مجھے اس کی رائت مل سکتی ہے حضور صلی اللہ صلی اللہ نے فرمایا تو کون سے حکم سے تجھے بوجھ لگے گا کیونکہ بات بہتنا گبر آرہ کہ نے دکھا یہ پانچ وقت کی نماز بڑی مشکل لگ رہی ہے مجھے حضور صلی اللہ صلی اللہ مسکرائے کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ اگر ایمان لے آیا جب اللہ کو اس نے ایمان لیا اس کے دل کے اوپر اس نور اور روشنی کا اتنا اثر ہوگا کہ اللہ کی مانے بغیر یہ رہی نہیں سکے گا لیکن اس کو تو اس بات کا دراک نہیں مل رہا تھا اس کو کہا یہ کیسے میں کروں گا بڑا مشکل ہے رسول اللہ صلی اللہ نے بڑے پیار سر سے پوچھا تو کتنی نماز پڑھ لے گا کھن لے گا دو تک تو پڑھ لوں گا حضور صلی اللہ نے فرما اچھا تو کلمہ پڑ تو دو نمازیں پڑھ لینا لوگ ایران ہوکے حضور کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ حضور کیا فرما رہے ہیں یہ اسی کے لئے ہے یا ہمارے لئے بھی ہوگی بات کوئی اس طرح اس نے حضور صلی اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا کلمہ پڑھا وہیں بیٹھا تھا نماز کا ٹیم ہو گیا نماز پڑھی لوگوں کا حضور کے فاس سے اٹھنے کو دلی نہیں کرتا تھا حضور صلی اللہ صلی اللہ بھی اللہ کے حکم سنا تیرے اس رہ سردیوں کے دنوں میں جلدی نماز آگئی وہ بھی پڑھ دی پھر ابھی وہیں بیٹھے ہوئے ہیں کہ تیسری نماز آگئی حضور صلی اللہ صلی اللہ اس کی طرف دیکھا ہے کہ تو نے دو نماز پڑھنی تھی وہ حضور کی طرف دیکھ کر رونا شروع ہو گیا کہتا یا رسول اللہ اگر ساری عمر بھی مجھے نماز پڑھنی پڑھے تمہیں پڑھنے کو تیار اللہ اکبر شراب کی بات آئی تھی تو حضور صلی اللہ سلم نے بتایا کہ یہ نجس ہے تو دل کو نجس لگ گئی مجھے اور آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ گناہ ہے لیکن گناہ دل کو نہیں لگتا بیٹے یہ جو داڑی کو چھوٹا چھوٹا کرتے کٹتے ہو یہ گناہ ہے نا لیکن اگر دل کو لگے میری جان کبھی کٹ لوگی یہ بٹے رہے کی طرح آنکھیں پھیرنے کی بات نہیں ہے اس لئے کہ اندر اترتی نہیں بات شرم آئے گی نہیں اس کو کہ یہ میں گناہ کر رہا ہوں اگر سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ سلم رسول اللہ صلی اللہ سلم سے قبر میں ہونی ہے لیکن یہ وہ حکمات تھے جو رسول اللہ صلی اللہ سلم کے سنے جاتے تھے تو یہ دل ہاں کرتا تھا ماننے کو یہ تھا نبی کا کام اب ورہ ستو الانبیاء جو ہو گیا ہے تو اس کا بھی کام یہ ہے کہ وہ یہی حکم جو اللہ کے آئے ہوئے ہیں اس نے کیونکہ پڑھ دیئے اس کو پتہ ہے وہ دوسروں کو سنا رہا ہے تو سننے والا جو ہے اس کے اوپر بھی یہ اثر ہونا چاہیے اثر ہوگا تو وہ بھی کہے گا میں ساری عمر نماز بڑھنے کو تیار ہوں اللہ اکبر تو جس ہستی کا آج ذکر کر رہا ہوں وہ اسی طرح اس وراست والی ہستی صرف دل چوری کی طرف ہی نہیں گیا بلکہ اس کا چہرہ بھی بدل گیا سنت کے مطابق بن گیا کردار بھی بدل گیا سنت کے مطابق بن گیا اخکمات خدا کے مطابق وہ پورے کا بندہ بن کے رہ گیا کلمہ پڑھنے سے یہ اللہ کا ولی بنا لیکن پھر اللہ کی ماننے سے یہ جو چیز تھی یہ حضور صلی اللہ کی وہ تو جب دل اندر سے اس وقت بدلتا ہے جب دل پہ اثر ہو ابھی وہ نات بڑھ رہا تھا تو اس نات کے ساتھ جن کے دل لگے ہوئے تھے ان کے اوپر کچھ اثر ہوا اس اثر سے ان کے اندر اللہ کا ذکر چلا آہ کار ہوئی اس طرح اللہ کے رسول کو دیکھنے در آئے ہیں وہ دیکھیں ان کو کیا ہوئے بیٹے جس کے ساتھ دل لگتا ہے اس کا نام سنتے ہی دل مچلتا ضرور ہے اگر اللہ سے دل لگے تو اللہ کا نام سنتے ہی وہ بیٹھا نہیں رہے گا اشہد اللہ سنتے ہوئے ہی اس کا دل اتنا مچل جائے گا کہ وہ وہ ایک لمحے کے لئے نماز کی تیاری کے لئے چلنا شروع ہو جائے گا یہ وہ تڑپ ہے اندر جو اس کو اس عمل میں ڈال دیتی ہے اور عمل میں ڈلنے سے پہلے اس کا غلبہ تڑپ کا غلبہ ہے جو اس کے اندر میں اشتیاق پیدا کرتا ہے جانے کا وہ محبت کا غلبہ اس کے چہرے کو بدلتا ہے اس کی آنکھوں کو نم کرتا ہے اس کے دل کے اوپر لرستا ہے اس کے جسم پہ راشا آتا ہے اس قیفیت کے اندر میں ڈھلتے ہوئے وہ نماز کی طرف راگ ہوگ اللہ اکبر اس لئے آپ کی صوبت مبارکہ میں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ کی صوبت مبارکہ کے اندر حضور صلی اللہ صلی اللہ کو دیکھتے تھے لوگ تو لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے ڈر لگتا تھا دل کو دل کامتا تھا حجیب قیفیت ان کے اوپر تاریح ہو جاتی تھی صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ایسے لگتا تھا جب حضور اللہ کا ذکر کرتے تھے ہمیں ایسے لگتا تھا ہم اس کے سامنے اللہ اکبر جب جنت کی بات ہوتی تھی ہماری جان نکل جاتی تذکرہ تو ان چیزوں کا ہوتا تھا لیکن اس کا اثر اس زبان مبارک سے لوگوں کے سامنے اس طرح واضح ہو جاتا تھا اب جہنم سے بچنے کے لئے ان کا لرزہ اتنا تاری تھا کہ ان ساری چیزوں کے اندر سے ان کے کیفیات اس طرح تھی اور اللہ کے دیدار کے لئے جنت کی طلب اتنی بن جاتی تھی کہ مقصود وہ اللہ کی خوشنودی اور رضا ہوتا تھا اب اندر تڑپ لگی ہوئی ہے لیکن اللہ کی خوشنودی سامنے دیکھنے کے لئے ان کو اپنی جان کی کسی خواہش کی پرواہ نہیں ہوتی تھی یہ عام حدیث سنی ہے کہ شہید ہنتے کے وقت بالکل زخموں سے چور صاحبہ ہے ایک مندہ آتا ہے اس کے پاس پانی لے کر آ رہا ہے مری حالت کے اندر میں ہے پیاس کے ساتھ وہ پانی اس کے ساتھ ابھی پہنچ ہے موں میں ڈالنے سے پہلے ساتھ دوسرے صاحبی کی آواز آتی ہے الاتش پیاس اس حالت کے اندر میں اللہ کو راضی کرنے کے لئے اپنے آپ کی بجائے اس کو اشارہ کرتا اسے دے دو کہ اللہ میرے پہ راضی ہو جائے گا اس کے لئے دے دو وہ چھوڑ کے اپنے موں سے نکال کے اس کے دوسرے کی آواز تیسرے کی دس کے دس ان تک پنی پہنچتا رہتا آخر پہلے تک پہنچتے تک سارے شہید ہو جاتے ہیں اللہ اکبر مجی اور تو ہمارے لئے یہ ہے کہ کھانا تو ہر ایک کو ملی جانا ہے لیکن سر ایک کے ہاتھ کس طرح باغتے ہیں کہ بڑے سے بڑی بوٹی ہماری پلیٹ میں آ جائے اللہ اکبر لیکن وہ لوگ جو تھے وہ اللہ کو راضی کرنے کے لئے کس طرح ان کے اندر کی کیفیات تھی لیکن یہی کیفیات اللہ کے رسول صلی اللہ سلم سے جب وراست میں ان لوگوں کے پاس آئیں تو ان سے بھی یہی اثرات اور سمرات لوگوں کے اندر داخل ہوتے گئے وہ گناہ ان کو محسوس ہونا شروع ہو گیا جو گناہ تھے اب جب گناہ اپنی بیانک شکل میں پلیٹی کی حالت میں نظر آئے دل کو محسوس ہو تو کیا کوئی ذرا سب کوئی زندہ بندہ اس گندگی کی طرف ہاتھ بڑھا سکتے اگر گناہ جو ہے وہ پخانے اور پشاب کی طرح دل کو محسوس ہو دل نفرت کرے گا یا اسے پیار کرے گا لیکن وہ جو اندر چیز روشنی جاتی تھی یہ یہی وجہ تھی کہ صحابہ کو اللہ نے ایسا نور دیا حضور صلی اللہ سلم کے سینے سے کہ وہ ہر حکم خدا کے لئے دل ان کا راضی تھا اور ہر حکم خدا جس سے رکا ہوا تھا دل ان سے دور تھا تو گوشو سکلین کی زندگی میں بھی ہم دیکھیں تو آپ جو دوسرے اپنے اعتبار سے تھے یودو نصارا یا اس طرح تھے یا بوت پرست تھے ان سب نے آپ کے سامنے سنتے یا آپ کے چہرے کو دیکھتے ان کے دلوں کے اندر اس طرح ایمان داخل ہوا پھر ایسے نہیں جس طرح ہم پیدا ہوگئے مسلمان کے گھر میں تھے چلو ٹھیک ہے نہیں وہ پورے کا دین میں داخل ہوتے گئے اس بات کے اثرات ہی ہوتے تھے ستر ستر ہزار بندے آپ کی باتیں سننے کے لئے جمع ہوتے تھے ان باتوں کا اثر اتنا ہوتا تھا کہ دلوں کے اوپر جس طرح میں نے ارز کیا کہ حضور صلی اللہ کے سامنے اتنا اثر ہوتا تھا کہ دل پھڑکتے رہتے تھے جعفر کی شرعہ ہے وہ دیکھتے رہے حضور صلی اللہ کے اوپر پیار ہے حضور نے ان کی طرح مسکرا کے دیکھا تو پھڑک کے ادھر گر گئے وہاں سے پھڑک کے ادھر حضور کے سامنے کیونکہ دل اس جاتی تھے اس ڈار اور خوف کے ساتھ حتی دل تک پھٹ جاتے تھے جنازے اٹھ جاتے تھے یہ تھی براست جس وجہ سے اس طرح اس زمانے کا بڑا ایک معلی جو علم ظاہر کے اندر میں بہت زیادہ بڑا مفتی اور بہت بڑا علم والا بندہ تھا اس کو باتیں سنتے ان کے اوپر اثرات ہوتے ہیں کیونکہ وہ بھی ساری امت لوگوں کو تقریریں کر کر سناتے تھے نماز نام پڑھنے کسی کو دار لگتا نہیں تھا کہ کیا عذاب ہے کسی کیسے ہو جاتا ہے بات سن اس طرح ہو جائے اس لئے کہ خود جو نہیں ہو رہا تھا تو پھر جب حضور کی باتیں پڑھتے تھے کہتے تو حضور کی باتیں تھیں تو کیا اب اللہ ختم ہو گیا وہی اللہ ہے وہی دین ہے لیکن وہ اس کی طرح دیان نہیں جاتا تھا تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کوئی جادو ہے یا کوئی جن ہے یا کیا ہے آخر ایک دن دیکھنے کے لئے آگے آگے جو ہے وہ قرآن پاک یہ قائد کی تفسیر گو سے سکلین سنا رہے تھے انہوں نے سات استاد تھے ان کے ان کو کہا یہ کہا فلانی تفسیر ہے پھر دوسری انہوں نے سنائی تو فلانی ہے آٹھ تفسیر تک تو کہتے رہے فلانی تفسیر ہے آگے تفسیر کی بات آئی تو باتیں تو وہی ہیں لیکن میں نے پڑی نہیں کہیں یہ تو خلاص ہوگئے پھر آگے سناتے گئے چالیس تفسیر آپ نے سنا کے رکھ دیں وہ اس کے تفرشتوں نے بھی نہیں دیکھ تھی اس وقت تک تو یہ مبہوت ہو گئے دل میں عالم ہیں یہ لوگ ویسے باتیں کتور اس کا اثر کتنا زبردست اثر ہے اس طرح مبہوت ہے سارے لوگ سن رہے ہیں ان تفسیر کو اور اثر ہے اس کے اوپر آپ نے فرمایا یہ باتیں تو تمہیں سن لیں تمہارے کانوں تک چلے گئیں تمہارے قریب آگئی ہیں تمہارے قریب ہیں لیکن تمہارے دل کے اندر گھلی نہیں ہے ابھی تاکہ تمہارے دل کے اندر گھل جائیں تو تمہیں اس کے اوپر عمل کرنے کے لئے زور نہ لگانا پڑے وہ دل خود مائل ہو جائے اور تم عمل میں آ جاؤ اللہ اکبر آپ نے فرمایا یہ کال اب ختم آو اب میں حال کی طرف چلتا ہوں تمہارے دلوں کے اندر اس کو گولنے کا بندبست کرتا ہوں آپ نے لا الا اللہ پڑھ کے اس طرح توجہ جو کی تو ان کے اوپر بھی اتنا اثر ہوا کہ اپنی کمیز جببہ پھارتے ہوئے آ کر ان قدموں میں ڈھیر ہو گئے اللہ اکبر اللہ اکبر کہ انتصالی کہنا بڑا آسان ہے العلماء اس میں اللہ فلام ہر چیز کو کلیر کر دیتا ہے کہ جس نے کتابیں پڑھ کے رٹہ لگا لیا خنز قدوری ہدایہ بخاری مسلم ساری پڑھ نہیں لیکن اندر گلی نہیں تو پڑھ نہیں کہ ساتھ تو ہے لیکن اس نے اس کا اثر نہیں لیا اپنے اندر بھی اثر نہیں آیا تو اس کے لئے تو بات یہ فرما دی کہ اگر علم پڑھنے کے بعد نفع نہیں ملا عمل میں نہیں آیا تو گدے کے اوپر کتابیں رکھ دو یا اس بندے نے اپنے اندر ڈالنی برابر ہیں یہ حضور نے فرما دی علم ناف اس وقت ہے جب یہی وہ جو اندر گلنے والی چیز تھی وہ نسبتوں کے ساتھ تھی اور کی نسبت سے ان بدوں کے اندر گلتی تھی وہ چیز تو آپ کے چار پنٹ سو سال بعد یہ تھا ال الف لم خاص وہ خاص جن کی علم کی برکت جن کے اندر اللہ کا خشیہ اس طرح خود گلا ہوا کہ وہی ان کی صوبت میں آتے ہی ان کے اندر گھل جائے داخل ہو جائے اس کا حصہ بن جائے اب وہ دل عطاعت والا خود ہو جائے ایک مثال دیتا ہوں جس طرح پانی ہے تو اس کے اندر میں اگر شکر حل ہو جائے تو اس کا قطرہ قطرہ میٹھا ہوتا ہے ساتھ پڑی رہے تو میٹھا اس لئے جب وہ علم جو اللہ کا خشی ہے در وہ سارے احکامات اس کے دل کے اندر گھول جائیں تو دل خود ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے ان کاموں کی طرف راغب ہوتا ہے بلا تکلف بغیر سوچے اس سے رہا نہیں جاتا وہ کام کیے بغیر کیونکہ وہ تو آٹومیٹک ہے آج تو بڑا آسان کر دیا ایک پروگرام بنایا ٹن ٹن کر کے کمپیوٹر ٹھول کر پورے کا پورا پروگرام تھا تو دل کے اندر میں بھی اللہ کی احکامات کا پروگرام ایسے کی کی طرح نافذ ہو جاتا تھا ادھر ازان ہوئی نہیں اور دل کر نماز کیلئے تیاری کیلئے چل نہیں پڑا اللہ اکبر پھر وہ جتنی بھی دنیا کے اندر میں اس کے اندر کی چیزیں تھیں وہ صرف اس مالک کے لئے تھیں کیونکہ اس کے رضا کے لئے وہ بنتے گئے تھے یہ اثرات اور سمرات وہ براست تھی لیکن اس لئے اللہ کے رسول نے فرمایا العلم علمان کہ علم صرف الفاظ کا نام دماغ کو روشن کرتی ہے تو تقریر کر سکے گا بتا سکے گا لیکن اگر اس کے دل کو روشن نہیں کرتی تو اس کے عمال سیدھے نہیں ہوں گے اس لئے کہا علم اقبال نے علم راب رائے تن زنی مار بود علم راب رائے دل زنی یار بود وہ اس کے فائدے کے لئے کرتا تھا اور دل کا بھی تصفیہ کرتے ہوئے اس کے نفس کا تفسیہ کرتے اس کے مزاج کو اس کے ساتھ ہم عنگی دیتے ہوئے ملا کے رکھ دیتا تھا اب ان کاموں کے ساتھ بندے کا دل ملا ہوا ہو تو وہ کام کبھی چھوٹتے نہیں ہیں اس طرح وہ احکامات خدا کے ساتھ ان کا بنتی تھی کہ کبھی اس کی نرازگی ان کی جان نکالنے کے لئے کافی ہوتی تو پھر احکامات تو پیچھے رہ جاتے تھے جب ذات کی محبت اتنی ہوئی کہیں وہ نراز تو یہ وہ چیز تھی جس کی وجہ سے اس کے احکامات کے اوپر ان کا عمل آتا تھا تو یہ غوثو سکلین اپنے زمانے کے اندر میں وہ ہستی تھے یہ ان کو کیسے ملے تھے اس لئے کہ دین کل لہم دین عدب لگن یہ پیدا ہی ولی ہوئے تھے جس طرح سونا ہوتا ہے اس طرح ماں کی گود میں تھے رمضان کے وقت میں دو دن پیتے تھے افتاری کے بعد پیتے تھے انہوں نے چلتے چلتے ایک باگ کے اندر میں دیکھا تو ایک سیف پڑا ہوا تھا انہوں نے والد گرامی تھے انہوں نے وہاں یہ اس طرح بات کی پھر ان کی وہیں سے انہوں نے بیٹی کا رشتہ دیا اور کہا اس نے لولی ہے لنگڑی ہے اس طرح ہے گنگی ہے انہیں کہا ماف کر دے تو کسی طرح میں تیار ہوں جب شادی ہوئی تو وہ کسی غیر محرم کو دیکھا نہیں کسی کی آواز کان میں نہیں اس سے غصو سکلین پیدا ہوئے تھے وہ سونا اس لئے تھا سونے کو بھی ضرورت تھی زیور بننے کی اس لئے اس کو بھی چاہیے تھا مرشد جو زیور بنا کے رکھ دے اس لئے مرشد کے پاس گئے دیکھا کہ وہ کام نہیں بنا پھر ابو سعیز رضی اللہ سے دوبارہ مرید ہوئے جب یہ الف اللہ چمبے دی بوٹی نے اپنا کام کیا تو پھر ان کے مرید نے سلطان العارفین یہی کلام پڑھا الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من میرے چلائی ہو قلبی روحی سرری خفی نفسی قلبی سارے ذکر کر اندہ ہو یہ سارے قابرین شیوخ جتنے بھی تھے وہ یہی جو رسول اللہ صلی اللہ سلام کے سینے کے اندر گلنے کے لیے ان حواس کے اندر سے نور داخل ہو کے ان کے دنوں کے اندر داخل ہو جاتا تھا تو ان کے حکمات کے مطابق وہ مل پیرا ہو جاتے تھے تو یہی داخلہ ہی ان کے اندر ان لطائف کے ذریعے ہوتا تھا ہر سلسلہ آلیاء کے اندر آج الحمدللہ چودہ سو سال بعد بھی رفتہ رفتہ یہی اولیاء کا وقت آتا گیا خاجہ خاجگان آئے لاکھ مسلمان ہوگئے نام ہی بدلے تھے نہیں یہی کرائٹیریہ تھا ان کے دل اللہ کی یاد میں زندہ تھے اس لئے قرآن نے کہہ دیا تا وَلَا تَيْمَن نَقْفَلْ نَقْلْوَ وَنْ ذِكْرِ نَوَتْتَ وَا وَكَانْ امرُ فُرُتَ غَسُ سَقْلَيْن کے بعد خاجہ خاجگان اپنے سلسلے کے ایک بڑی ہستی ہے ان کا انگلی اٹھتی جاتی تھی دل کی طرف تو دل اندر سے بدلتا جاتا تھا کامپتا تھا وجد وحال میں آتا تھا اللہ کے ڈر سے ڈرتا تھا اللہ اکبر خاجگ حاجگان کے بعد مجدد پاک کا وقت آیا تو پھر بھی ساری تجدید ہوتی گئی آج الحمد اللہ ان وہ ذکر کرتا نہیں ذکر ہوتا ہے اس کے اندر جب اندر ذکر ہوتا ہے تو پھر قلبی روحی سری خفی ذرہ ذرہ ذکر میں آتا ہے تو ذکر کی اثر سمر کیا ہوتا ہے جدد پاک اپنے ایک مکتوب میں حصہ دوم میں لکھتے ہے کہ پھر وہ شریعت متاہرہ کے اندتر دوام ذکر ہے اس کے اعمال ہی ذکر ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ اللہ نے چودہ سو سال بعد ہمارے سینوں کے اندر میں ہمیں ان اقابرین شیوخ کی نسبتوں سے نواز تے ہوئے ہمارے اندر یہ دولت نصیب فرمائی اللہ پاک ہم سب کو اس پہ استقامت عطا فرمائے اور جن کو سمجھ نہیں ان کو اللہ نصیب کر کے یہ حضور کی خراز نصیب فرما دے وآخر دعوانان الحمدللہ